بسم اللہ الرحمن الرحیم حاج ہم اپنے سبق آغاز اتدریب الخامس سے کریں گے اتدریب الخامس ہاتی جملن تستعملو فیہا اذا و ان کما ترا فی المثال فی الامثلاتی یہاں پر اذا اور ان کا استعمال کرنا ہے اذا کے مطالق بھی جملے بنانے ہیں اور ان کے مطالق بھی جملے بنانے ہیں تو ہم نے چند ایک جملے بنائے ہیں ان کے انشاءاللہ معانی کے ساتھ آپ کو ذکر کر دیا جائے گا نمبر ایک جملہ ہے جب آپ پڑھیں تو آپ بلند آواز سے پڑھیں جب آپ کھانا خریدیں تو اپنے ساتھ میرے لئے بھی خریدیں اذا کنت جائعا تناول وجبتا خفیفتا جب آپ بھوکے ہوں تو تھوڑی سی روٹی کھایا کریں ہلکا پھلکا کھانا کھائیں جب موسم اچھا ہوا یا اچھا ہوگا تو ہم سیر و تفریق کے لئے نکلیں گے نمبر تین جب آپ ورزش کرنے کو پسند کریں تو آپ روزانہ ورزش کیا کریں نمبر چار جب آپ کامیابی کو چاہیں یعنی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سخت محنت کرنی شاہی ہے اذا کنت تشعر بالملل جب آپ بوریت فیل کریں آپ بور ہونا فیل کریں ابدا فی قراءتی کتاب آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں نمبر چھے اذا کنت تورید تحدثا انا ہنا للاستماع جب آپ بات کرنے کا ارادہ کریں تو میں آپ کے لئے سننے کو موجود ہوں میں وہاں سننے کے لئے ہوں سَأُرْسِلُ لَكَسُوَرَا اِذَا اِلْتَقَتُّهَا خِلَالَ الرَّحْلَتِي میں آپ کو تصویریں بھیجوں گا جو میں نے سفر کے دوران کھینچی تھی یا تصویریں بنائی تھی نمبر آٹھ اذا کنت متعبا اذا کنت متعبا خود استراحتا قصورتا جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو آپ تھوڑی سی ریسٹ کریں تھوڑا سا سکون حاصل کریں نمبر نو اذا کنت تفکر فی تغییر الوظیفت استشر اصدقاء کا جب آپ اپنی جوب کو نوکری کو تبدیل کرنے کا سوچیں تو اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں نمبر دس اذا کانا ہناکا اجتماع حدد موعدا موعدا مناسبا جب آپ وہاں اجتماع ہو جہاں جب اجتماع ہو تو وقت مناسب کو سلیکٹ کریں یا محدد کریں وقت کا تعیون کریں مناسب ٹائم کا تعیون کریں اس طریقے سے دو تین جملے اور بھی لکھے گئے ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ان کا استعمال اگر بارش ہو گئی تو میں گھر لوٹاؤں گا اگر میں لیٹ ہو گیا تو میں آپ کو کال کرلوں گا اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو کھانا پسند ہے تو اس ڈش کو ٹرائے کریں اس ڈش کو آزمائیں نمبر دو اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے یا آپ سردی محسوس کر رہے ہیں تو گرم کوٹ پہنیں اگر آپ مدد چاہتے ہیں تو مجھ سے طلب کریں مجھ سے مانگیں اگر آپ سفر کو پسند کرتے ہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو نئی جگہیں دریافت کریں اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجیں اگر آپ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں تو نئی کتاب اختیار کریں نئی کتاب کا انتخاب کریں اگر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بانٹیں نمبر آٹھ اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے وقفے کی ضرورت ہے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کر لیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کریں اور سبر کریں اگر آپ اداسی محسوس کریں تو ایک دوست سے بانٹ لیں کسی دوست کے ساتھ آپ بات کر لیں اپنی پریشانی کو اپنی غم کو شیئر کریں اگر آپ فوٹوگرافی کا شوق رکھتے ہیں تو ایک تصویر لے لیں خوبصور تصویر لے لیں اگر آپ برزش کو پسند کرتے ہیں تو روزانہ کریں اگر آپ سمندر کو پسند کرتے ہیں تو ساحل سمندر کی سیر کریں اگر آپ تعلیم پسند تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن کورس لے لیں اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو اس کے لئے آپ کام کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے نئے لیکچر کے اندر اگلی تدریب کو حل کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ